بسم اللہ الرحیم السلام علیکم فرینٹس کیا حال ہیں آپ کی امید کرتی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بھئی ہم بہت زبدت سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے جو بھی سبزی آپ کو پسند ہو جیسے میں نے لیا ہے زکینی اور ریڈ کیپسکم جو شملا میں چھوٹی ہے زکینی جو ہوتا ہے ایک خوصہ اور گرین والی کیپسکم جو ہے اس کو لے کر اور اس میں ایک کیوپ ڈالیں گے اور سب سے پہرے کڑائی کے اندر اس کو اوائل ڈال کے کوئی بھی زیتون کا اوائل ڈائلا میں ہم 1 ٹی سپون گارلک پاورر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اس میں چینیز سالٹ ڈال دیں گے اب تیز آنچ میں اس کو جو ہے اچھی طرح پکانا ہے اور پانچ مندھت کے پکائیں گے تاکہ یہ سب دل جائے اب اس میں ہم جائے شامل کر دیں گے بلیک پیپر اینڈ میں اور بائی پیپر بھی ایک ٹی سپون ہاپ ٹی سپون دونوں ہاپ ٹی سپون دیں گے اور اس کو جو ہے پھر ہم ایک دش میں جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اس میں اس کو نکال کے اور رب دیں گے ایک سائیڈ میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو بڑے مزے سے لوگ کھا لیتے ہیں تو اسی لیے جو ہے جن کو روٹی نہیں کھانیوں کیا ان کے لیے بہر اچھا ہے اب ایک کڑائی میں جو ہے دوبارہ سے میں نے یہ ڈالا ہے زیتون کا تے تاکہ بٹر جلینے تو یہ 100 گرام جو ہے بٹر لے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ جل جائے اور اس کے بعد چکن ڈال دیں گے اور اس کو فورا جو ہے اس کو فرائی تنسل کریں گے اگر آپ کے باس نونسٹک بٹنوں تو زیادہ اچھا ہوگا کیا چکے گھن ہی کافی دارہ میرا پی چپک گیا تھا تو وہ یہ کہ آپ کو نونسٹک رہیں گے تو زیادہ اچھا ہے اب اس میں ہم نے شامل کیا ہے سویا سوس تریباً ہاف کپ سے تھوڑا کم اور لیمون جوز ایک بڑا جو لیمون ہوتا ہے اس کا جوز اب اس میں ہم ون ان ہاف تی سپون جو ہے گارلک پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ ادرک لسن ڈالنے سے وہ کھانے کی وہ دیسی سمیل ہوتی وہ آ جاتی ہے تو آپ کو وہ نہیں لانی ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون چینی سالٹ آپ اس کو اس پید بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے کوئیٹ اٹی سپون اجوائن پسی بھی محپاس ہے تو وہ میں نے ڈال دیا اور آپ سابط ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی فرق نپڑتا بس اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کو دھکم دھاوٹیں گے تاکہ چکن جو اچھے سے گل جائے زبدست سے کلانے اس کو جب یہ گل جائے گی تو اس کے پر یہ کیوگ ڈالیں گے اور اس کو پھر سے فرائے کریں گے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتی اب اینڈ میں اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ پیپر ایک ٹی سپون اینڈ میں اس لئے ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر جو اچھی خوشبو آئے جیسے فریش مرچوں کی میں دکانی مرچ مانگا کے وائٹ پیپر مانگا کے اس کو میں خود سے ہی پیس لیتی ہوں وہ بہت زبزہ ساتھی ہے اب اس پر ڈال دیں گے ہم کریم آدھی کپ کریم کافی یہ پکلی والی کریم ہے جو ٹیٹرا پیک میں ملتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن پاکستانوے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم چیز جو بھی چیز آویلیبل وہ آپ ڈال سکتے ہیں میزرولا اور چیڈر دون ہی چیز تھی میرے پاس تو میں نے تھوڑی تھوڑی وہ ڈال دی تھی اور ان کو بس آپ پاس پاس سا جو ہے نا ریپ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت اسٹیکی ہو جاتا ہے تو نیچے جو ہے نا بٹن میں لگنے شروع ہو جاتا ہے تو جلدیلی سے آپ اس کو کر کے اور جب یہ ملٹ ہو جائے اچھے سے تو اس کی اس طرح سے شکل آئے گی اور آپ کو جو ہے اس میں پھر جو ہے بلیک پیپر ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اور اٹس ڈن اب میں آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہوں ڈش آؤٹ پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسا لگ رہا ہے چھتے جناب ایک سائٹ پہ میں نے جو ہے گرین سائلٹ رک کی تھی یہ دیکھیں اس کا فائنل لپ بہتی زبادست بنتی ہے یہ اور ایک سائٹ پہ میں نے وہ جو آپ بنایا تو شروع میں زکینی کے ساتھ ملا کے تینوں چیزوں کو وہ میں نے رکھ دیا تھا اور بیچ میں یہ چکن رکھ دیتی یہ بہت خورت مزیگہ تھا اور کیوی کے ساتھ میں تو بہت سے اس کا ذائقہ حالی کا مٹھاس والا آتا ہے سائلٹ کے ساتھ بہت مزیگہ لگتا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے رسی پر اچھی لگتے ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بھولیے گا نہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری ریسیپیز لے کر آنگی بہت زبدہ زبدہ ریسیپیز لے کر آنگی رمضان کے لئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میاں دکیرہ موسیقی